بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم دسمبر 2020 کو بعض سوشل میڈیا پیجز اور یوٹیوب چینلز پر خبریں وائرل ہوئیں کہ اداکر فروز خان اور ان کی اہلیہ علیزہ سلطان کے درمیان الیدگی ہو گئی سوشل میڈیا پر چلنے والی بعض خبروں میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ دونوں میں الیدگی نہیں بلکہ طلاق ہو چکی ہے ایسی خبروں کا کوئی مستن ذریعہ بتائے بغیر دونوں کی زندگی کے حوالے سے بڑے بڑے دعویٰ کیے گئے اور بعض سوشل میڈیا پیجز پر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ فروز خان کے اداکرہ حانی عامر سے تعلقات ہیں اسی وجہ سے ان کی اہلیہ سے الیدگی ہوئی ہے جبکہ گزشتہ روز فروز خان کی اہلیہ علیزہ سلطان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے قرآنی آیت اپنی انسٹا سوری پر لگائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس آیت سے امدادہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان الیدگی ہو گئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے انفولو بھی کر دیا ہے جبکہ ایک مدا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ دونوں میں الیدگی کی بڑی وجہ فروز خان کی دوسری اداکرہوں کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں جبکہ اس سے قبل فروز خان کا کہنا تھا کہ علیزہ کو بچے پسند نہیں ہیں اور ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ پھر میں ایسی عورت کے ساتھ کیسے رہست کہوں جس کو نہ مجھ سے محبت ہے اور نہ میرے بیٹے سے تاہم چند روز قبل ایک انٹرویو کے دوران فروز خان نے ہانی آمیر کے ساتھ تعلقات کی خبروں پر بھی کھل کر بات کی اور بتایا کہ انہیں ایسی افواہیں سن کر جہاں تکلیف ہوئیں وہیں ان افراد پر غصہ بھی آیا جو ایسی افواہیں پھیلا رہی ہیں فروز خان نے واضح کیا کہ وہ اور ہانی آمیر صرف بہترین دوست ہیں اور دونوں کے درمیان آج بھی دوستی اور ایک دوسرے کی عزت و ترام کا رشتہ قائم ہے انہوں نے ہانی آمیر کے ساتھ رومانوی تعلقات کی خبروں کو مصرط کیا اور کہا ان کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ان سے متعلق جو بھی دعوے کیے جا رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں انہوں نے افواہیں پھیلانے اور جھوٹے دعوے کرنے والے ایک یوٹیوبر سید علی حیدر کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ وہ چند روپوں کی خاطر ان پر غلط الزام لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان سے اور ہانی آمیر سے متعلق غلط خبر آنے کے بعد ہانی آمیر ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس پر انہوں نے اداکاروں کو بتایا کہ انہیں خود ملوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے فروز خان کا کہنا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو جھوٹی افواہیں پھلانے والوں کے خلاف سائبر کریم میں شکایت کر سکتے ہیں اور ساتھ ایسے فراد کو جھوٹ پھلانے کے جرم میں جیل جانا پڑ سکتا ہے تاہم وہ ایسا نہیں کر رہے انہوں نے افواہیں پھلانے والے فراد کو پیغام دیا کہ وہ دوسروں کی عزت اور زندگی سے چند ہزار روپے کے عوض کھیل رہے ہیں ایک سال کے جواب میں انہوں نے اہلیہ سلیدگی یا ان سے تعلقات کشیدہ ہونے کے معاملے پر بات کرنے سے معذرت کی اور کہا کہ وہ اپنی نیجی زندگی سے متعلق میڈیا پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے انہوں نے واضح کیا کہ جب انہیں محسوس ہوگا کہ انہیں اپنی ذاتی زندگی سے متعلق کوئی بات مداہوں کو بتانی چاہیے تو وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے فروز خان نے کہا کہ وہ اپنے خاندانے اور نیجی زندگی کے معاملات پر خموش رہنا بہتر سمجھتے ہیں اس لئے وہ دوسروں کو بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کی یا کسی اور کی ذاتی زندگی سے متعلق افواہیں نہ پھلائیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی شوبیس ریلیٹڈ انٹرسٹنگ نیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ